ہائے دوستو میرا نام ہے کی ایس آر اور ایک بار آپ کا پھر سواگت ہے میری نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب دوں گا جو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے انسٹاگرام فیس بوک اور ٹک ٹاک ہر جگہ پہ یہی سوال ہے کمنٹ میں بھی یہی سوال ہے ڈیلی مجھے کم سے 20 سے 30 لوگ یہ پوچھتے ہیں سوال کی بھائی مائک کون سا یوز کرتے ہو آپ کی آواز کیوں اتنی اچھی آتی ہے تو یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں آواز اچھی آنے کے لیے پہلی بات تو آواز اچھی ہونی چاہیے نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑی تھوڑی موڈیلیشن کرنی پڑے گی اپنی آوڈیو میں بٹ اگر آپ کی آواز تھوڑی اچھی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ اچھے سے ریکارڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو ایک اچھا مائک چاہیے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو جگار بھی بتاؤں گا کہ آپ جگار کیسے کریں مطلب پیسے ویسے نہیں ہے تو اور آپ چاہتے ہیں کہ میری آواز بھی اچھی آئے میری ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو میں سکسٹی پرسنٹ پارٹ جو ہوتا ہے ویڈیو کا وہ اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے اگر آپ کی ساؤنڈ ہی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کی ویڈیو اچھی نہیں ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو ایک بونس ٹپ بھی دوں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو ٹک ٹک پہ یا کہیں پہ یا کوئی بھی پویٹری دیکھتے ہو سیڈ پویٹری دیکھتے ہو تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا رونا آتا ہے یا ایسا ایسی فیل آتا ہے کہ شاید مجھے رونا آ رہا ہے ایسا کچھ ہے سیڈ فیلنگ آتی ہے اس کے بیچھے بھی ایک ٹرک ہے وہ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا تو پوری ضرور دیکھنا تو پوائنٹ نمبر ون کی جگاڑ کیسے کریں تو جگاڑ بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ جگاڑ بھی کرنا چاہتے ہو آج کے ٹائم پر سمارٹ فون سب کے پاس ہے میں ابھی یوز کر رہا ہوں آئی فون 8 plus آئی فون کی آڈیو کالٹی بہت اچھی ہے اگر آپ کے پاس آئی فون بھی نہیں ہے تو نیراج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی فون لے لیجئے اس میں آڈیو ریکارڈنگ ہے اٹلیس جو ابھی آپ آڈیو آپ مین کیمرہ سے ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے تو لاکھ گناہ اچھی آ جائے گی تو اس ٹائم پر میں کیا کر رہا ہوں یہ میرے ٹک ٹک کے نوٹیفکیشن بہت آتی ہے تو اس ٹائم پر کیا کر رہا ہوں میں اس کی آڈیو ریکارڈنگ آن کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں نے اپنی آڈیو ریکارڈنگ آن کر دی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اب یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے ہیں ابھی جو میرے ساؤنڈ آ رہی ہے وہ کوئی مائک سے نہیں ہے اس مائک سے آ رہی ہے جو میرے آئی فون کا مائک ہے اور ہوپسو آواز بہت اچھی آ رہی ہو گئی اور جیسے ہماری سنو جانا ٹو کا ڈائلوگ ہے وہ میں بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کس ٹائپ کے ہے کی تو مجھے چھوڑ تو سکتی ہے پر توڑ نہیں سکتی تو یہ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے ہوپسو ابھی تک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ ساری ساؤنڈ میرے آئی فون میں سے ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اس کو میں سیف کر لیتا ہوں بعد میں تو یہ آپ کو بعد میں سنک کرنا پڑے گا کوئی آپ ساؤنڈ سکتے ہیں فون کا مجھے ساؤنڈ ابھی تک تو مجھے پتا نہیں ہے پر اگر جیسے ہی مجھے پتا چلتا ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیپ ٹاپ میں آپ کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ میں بہت سے آئی مووی ہے سونی ویگس ہے پریمیر پرو ہے اور اور بھی بہت سارے سافٹویرز ہیں آن لائن آپ کسی بھی یوٹیوب پر نون سکتے ہیں جہاں سے آپ اپنی ویڈیو کے ساتھ آؤٹسائیڈ اور کوئی بھی آڈیو کو سنک کر سکتے ہیں وہ آپ ٹک ٹاک پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پوائنٹ نمبر ٹو کی جھگاڈ ہمارا ہو گیا ہے سیکنڈ جو ہے وہ ہے یہ اہوجا کا مائک یہ ایک مونو مائک ہے اور اس کو آپ کلپ کر سکتے ہیں اپنی شرٹ میں ٹی شرٹ میں جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مونو مائک ہے یہ بھی اگر اس فون کے بعد آپ کوئی نیکس لیول پر جانا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بہت اس سے فون سے اچھی ساؤنڈ چاہتے ہیں تو اس مائک میں آئے گی پر اتنی اچھی ساؤنڈ نہیں ہے جتنی آپ سوچیں گے مطلب بالکل ایکسپیکٹ مت کرنا کہ نیکس لیول آپ کو ساؤنڈ ملنے والی ہے تو اس سے بیٹر ساؤنڈ ملے گی فون سے لاگ گناہ بیٹر ملے گی کیونکہ یہ آپ کے ماؤت کے تھوڑا اور پاس آسکتا ہے یہاں تک آپ کلپ کر سکتے ہیں اسے اور اس کے بعد بھی ساؤنڈ بہت اچھے بس اس میں دکت یہ ہے کہ ایک مونو مائک ہے دھائی سو سے تین سو روپے میں مل جائے گا اہوجا کے کوئی بھی سٹور میں آپ جائیے ان کو بول دینا ایک مجھے لیپل مائک چاہیے وہ آپ کو یہ مائک پکڑا دیں گے یا کولر مائک بھی بولتے ہیں اسے تو یہ مائک بہت اچھا ہے بھر یہ ڈککت یہ ہے کہ ڈی اے سال آر کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ صرف آپ کا مونو دے گا مطلب ایک کان میں آئے گا سٹیڈیو نہیں آئے گا دونوں کان میں نہیں آئے گا سوفٹوئر میں آپ اس کو بعد میں پوست پروڈکشن کر کے دونوں کان میں آواز آ سکتی ہے پر اتنی اچھی کالیٹی نہیں آتی جتنی سٹیڈیو مائک کی کالیٹی ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پوست پروڈکشن بھی بتاؤں کہ کیسے کرنا ہے اس کو سٹیڈیو میں تو وہ بہت آسان ہے آپ یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا ہوں چاہتے ہیں تو میں ضرور بنا ہوں تو یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ ہے بویا کا مائک بویا بائی ایم ون بھی بولتے ہیں کچھ بھی بولنا مائک تو وہی رہے گا تو یہاں پہ یہ مائک میں ابھی ریسنٹلی یوز کرتا ہوں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اور اوریجنل مشرا مسٹر اوی اور بہت بڑے بڑے ٹکٹوکرز ہیں جن کے ملین فوروورز ہیں وہ سارے یہ ہی مائکیوز کرتے ہیں بویا بی وائی ایم ون بول دیتا ہوں میں تو اس مائک میں خاص بات کیا ہے کیوں سب لوگ اسے یوز کرتے ہیں پہلا یہ کسی بھی سمارٹ فون سمارٹ فون سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے سمارٹ فون سے ڈریکلی اس مائک میں آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کیمرہ سے بھی کنیکٹ ہو جاتا تو کیمرہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں تیسرا 3.5 mm jack ہے تو مطلب آلموس ہر فون میں ہو جائے گا میرے فون میں نہیں کیونکہ آئی ایم یوزنگ ایٹ پلس اور اس میں نہیں ہے 3.5 mm jack تو تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے باقی اتنا زیادہ دکھ نہیں ہے کنورٹر میں لینے کی سوچنوں پر ابھی تک لیا نہیں ہے تو یہ ہے آپ کے پاس اس کے پاس کم سے کم اس میں 6 feet کی وائر آ جاتی ہے شاید بڑی بھی ہو سکتی ہے تو وہ 6 feet کی وائر آ جاتی ہے جو آپ کے لئے بہت ہے 6-7 feet تک آ جاتی ہے تو اب اتنا بہت ہے آپ کا مطلب اگر آپ لینا چاہتے ہیں کوئی بھی ویڈیو اتنی ڈسٹنس بہت ہے تو چوتھے نمبر پہ ہے یہ مائک بلو سنو بول کا مائک ہے یہ اور اس کی شکل میں آپ کو ایسے بھی دکھا دیتا ہوں اور فوٹوز بھی میں ڈال دوں گا سو یہ مائک پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں باقی انفرمیشن دین سے پہلے کی یہ بہت ایکسپنسیو مائک ہے سو اگر آپ ابھی بیگنر ہیں سٹارٹ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں یوٹیوب سٹارٹ کرنے کا یا پھر آپ سوچ رہے ہیں ٹک ٹاک بنانے کا کچھ بھی ایسی چیز تو اس مائک سے سٹارٹ مت کیجئے کیونکہ شاید آپ کو موڈ جائے چار دن بعد دس دن بعد پندر دن بعد یا ایک مہینے بعد تو آپ کو بہت زیادہ کھلے گا کہ یار میں نے اتنا پیسہ لگا دیا یہ مائک آتا ہے اراؤنڈ ساڑھے آٹھ ہزار آٹھ ہزار روپے کے قریباً آتا ہے فلکچویٹ ہوتا ہے ایمیزون پر اس کا پرائز میں نے بھی ایمیزون سے ہی لیا تھا تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے پرائز اور آپ پر دیکھ لینا اگر آپ آفر میں آرہا تو بیسٹ ہے تو یہ مائک کی بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ کنڈنسر مائک ہے اور بہت ہی اچھا مائک ہے اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے لیے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یویس بی سے لیپ ٹاپ سے ہی چلتا ہے کوئی کیمرہ میں ڈریکٹ کنیکٹ نہیں ہوتا ڈی ایس الار میں اور تب ہی میرا لیپ ٹاپ ہمیشہ جب بھی میں یہ مائک سروں میرے ساتھ رکھا رہتا ہے تو یہ کوئی بھی ڈی ایس الار فون وغیرہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا یویس بی کنیکٹر ہے اس کا جو اس کی آڈیو کو اور انہینس کرتا ہے بہت موٹی کیبل ہے اگر آپ دیکھو گے اس کو تو بہت موٹی کیبل ہے اس کی جس کی ویسے اس کے آڈیو کالٹی اور انہینس ہو جاتی ہے بہت اچھا چلتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی لگزری سٹینڈ کے ساتھ اس کا فیلٹر بھی ہے اگر وہ آپ چاہتے ہیں لگانا میں یویلی لگاتا نہیں ہوں کیونکہ یوٹیوب ویڈیو میں اتنا بڑا اگر فیلٹر آ جائے گا سامنے تو وہ بھی اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا فوٹو ابھی آپ کو دیکھ جائے گی ویڈیو میں سائیڈ میں یا میرے اوپر کنگ ڈکھ رہی ہو گئی تو وہ فیلٹر بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اس فیلٹر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ آوازیں ہیں ایسے ایسے بولتے ہوئے جو آدمی کرتے ہیں وہ آواز نہیں آئے گی وہ جو لاؤڈ آواز ہے وہ فیلٹر اس کو فیلٹر کر دے گا تو بیس بات یہ ہے وہ آپ بھی کھری سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں سب کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ کو لینی ہے جا کے لیے لے لیجیے تو جا کے لے لیجیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھے میرے سارے مائک جو میں نے ابھی تک یوز کیے میرا فون اہوجہ کا بویا چار مائک میں ابھی تک یوز کر چکا ہوں میں نے بولا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ میں ایک بونس ٹپ ہوگی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رونا سا آتا ہے یا سیڈ تو پویٹری ہوتی ہے اوپر سے میری آواز اوپر سے میوزک اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ رونا جیسا لگتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سیڈ کنٹینٹ بنا رہے ہیں جو پبلک کو ایموشنل کر دے تو اس کے بیچھے ریزن ہوتا ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے ایک فرکوینسی ہوتی ہے جس فرکوینسی میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار رونا آ رہا ہے مطلب تو ایموشنل ہو رہے ہو تو وہ اس ٹائم پر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بہت زیادہ ایموشنل ہو چکی ہوں یا ہو چکا ہوں تو وہ فرکوینسی کی جو آڈیو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنی ویڈیو کے نیچے لگا لیجئے تو آپ دیکھیں اس فرکوینسی پر آپ ایسی سنیں گے کوئی بھی جو بھی آڈیو دی ہوگی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ رونا آ رہا ہے اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ warning you may cry or something ایسا کچھ لکھا رہتا ہے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں وہ ہر ویڈیو میں نہیں ڈالتا پر کچھ ویڈیوز میں جس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی پیچھے تو میں وہاں وہ چیز ڈال دیتا ہوں اور جس سے بہت زیادہ آپ ایموشنل جو بھی آپ کا ویور ہوگا وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جائے گا تو یہ تھے میرے راز میرے مائک میری آواز کے بارے میں آواز تو وہ نیچرل ہے اور آواز کے بارے میں میوزک کے بارے میں میں کیا یوز کرتا ہوں اور بھی کوئی ٹیکنیکل چیز جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کریں یہ میں نے ویڈیو اس لئے بنا دی کہ آپ ٹیکنیکل چیزیں جان پائیں کہ کوئی میری جیسی ویڈیو بنانا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا ہے تھنکس فور ووچنگ اور سسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے پسند آیا تو اور آگے کچھ ہو چاہتے ہیں تو ٹاپک کمنٹ میں لکھ دیجئے اس کے اوپر میں ہم ویڈیو بنانا دیں گے شکریہ ہاں بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا ایسے نہیں آئیکن ہی جان دے گئے ڈیو سrom